اسلام علیکم امید ہے میرے سارے دیکھنے والے ناظرین بین بھائی سب خیر خرید سے ہوں گے بیندانہ چیز کا نام زشان ہے اور آپ یوٹیوب چینل تھل شاہد سے دیکھ رہے ہیں آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا پہلے بھی آپ طرف دے چکے ہیں ایک ہماری پہلے بہت ہی ویڈیو اچھی ویرل ہوئی ہے فیرڈ چار سوسی میں ایک فرس ٹیم بنائی ہے جس کے لئے سب دوستوں کے بہت زیادہ شکریہ اور یہ بہت ہی فرمائشی ویڈیو میرے دوستوں کی تو اب لائیو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں رائے محمد صفدر اور پنڈیو بیٹی ہیں تو ان سے بات چیز کرتے ہیں گاپ شپ لگاتے ہیں ان سے ان کے تجربے ان سے بات چیز کرنے کا مقصد یہ کہ ان سے ان کے تجربے کے بارے میں اور ان سے ان کی سرویس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کیونکہ میں بھی چھوٹا موٹر ڈرائیور ہوں اور باقی بھی جتنے میرے بین بھائی ڈرائیور دیکھ رہے ہیں یا ڈرائیور کے علاوہ دیکھ رہے ہیں تو سب کو تقریباً ڈرائیور میں انٹرسٹ ہوتا ہے کل تو چھوٹ چھوٹ سٹوڈنٹ وچوں کو بھی ڈرائیور میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو ان سے بڑوں کی باتیں سننی چاہیے بڑوں کی محفل جوائن کرنی چاہیے بڑوں کی باتیں سننے سے بڑوں کی محفل جوائن کرنے سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات مل جاتی ہے کہ انسان کو سعیت بھی ٹھیک ہے بلکل جو بڑی مہربانی کہ جناب آران اپنے کیمتی واقتی چو سانو ٹیم لیتا اس تبا جناب آسان صورا کل چند سوالات پوچھنا ہے تو سان برا نہیں مانا ساڑے بڑیو تے سر باس ایسی واس پوچھنا ایس واس جاندے ہیں توارے انٹرویو اس سوالی سانا لے سر بیک محبت آسان اپنے چاندے ہیں کہ تاکہ سانو کوئی نصیحت ملوانی جناب اوران دا تجربہ تقریباً انیس سن پچاسی تو تسندر سے آج تک پیتی سال بن دا ہے اس طرح اپنی کوئی پہلے دن تو چاہ کے دو ازار وی دی آج جالے ویڈیو دی ڈھیٹ تک جیڈی تھوڑی دلی لگا نائی ڈرائیوری نال یا تسان مقصد کس طریقے اس فیلڈی ج گئے ہو تو او سان اپنی تفصیل سنا سکتے ہو بلکل سنا سکنے ہیں اور تصویر کچھ اس طرح ہیں تفصیل جی میرے جنہیں بزرگ بھائی یا دوست جنہیں ڈرائیور ازار سندے پہنے ہیں السلام علیکم علیکم السلام پہلی بات تو یہ کہ میری میڈل تعلیم ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا سان بیاسیچ میں ٹریکٹر دی پہلے جا سکھی ہے اوستاد میرا چودی زفر اقبال گندل گجرات کا رہنے والا ہے وہ میرا اوستاد ہے میرا رشتے دار بھی ہے ٹریکٹر دا من شوق لگا اور میری تعلیم عدوری رہ گئی ٹھیک ہو گیا موڑا ہشتہ ہشتہ میں سانس کوشش چھو گیا کہ میرا ڈرائیوری نسانس بنیا جاوے لیکن ڈرائیوری نسانس اللہ کیتا بن گیا میرا ڈپٹری ڈریکٹر لگا جلال ڈاندھو سندے چھو گیا وہ دن میں رابطہ کیتا ہشتہ ہشتہ میں ڈریکٹر اےوی نسانس بنوا جتا جب اےوی نسانس بن گیا اس نے کہ میرا اس پی دوست تھی تو تو آج اٹریکٹر چھوڑ دے اندھا گڑی چلا اور اندھا بچے سکول سکول چھوڑی کریں تو میں ہم یوں تی اٹرے ساتھ ہیں میں بھائی صاحب اتھے چلا گیا دادو ایک سال میں اتھے چلیا پھر ایس پی راتبادلہ کوئٹے ہو گیا ایس پی منع کے کوئٹے چل میرے ساتھ میں کوئٹے نہیں جانا میرا بھائی ادھر ہے میں ادھر نہیں جا سکتا لیکن ایس پی نے بہت مجبور کی تا لیکن میں نہیں گیا پھر میں واپس آ گیا اپنے شہر آفظ آباد ہے تصیل پنڈی بٹیاں زل آفظ آباد گاؤں متے کی پھر میں اتھے واپس آ گیا پھر میں آفر ہوئی آئی لیکس ڈالے دی آئی لیکس ڈالے دی آفر ہوئی اندھے دو دی ٹینکی آئی پنڈی بٹیاں لاوروڈ تے ڈیری بہت وڈی دو داڑی اتھو دو دو لوڈ کر کے جان دیا پشاور از پشاور دو د لائکے جان دا میرے پہلے دو گڑیاں پشاور لگی ہوئی تھی دو دو لائکے جان دی تھی پھر وہ گڑیاں دو نمبر کام کرتے کدھی کپڑا پا لینا کدھی پوڈر پا لینا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دونوں گڑیاں میں سے ایک کروڑ کا پوڈر تھا وہ میں نے اٹھے پولتے ملیاں میں ایک دو دن ہی اتھا رہا ہوں اندھے دو دھاڑے خراب ہو گیا لیکن اندھے گڑیاں دے بیچ ایک کروڑ دا پوڈر جتو پوڈر لیا ہے اندھے مقبری کار دیتی کہ پھلانے پھلانے نمبر دے گڑی آ رہی ہیں اندھے پوڈر نے پکڑ لو وہ گڑیاں دو پکڑی ہیں گیاں میں اپنے مالک کو آکھا میں ایک گڑی نہیں چلانے کالو میں نے ایک واقعہ ہو سکتا صحیح مالک آکھا اب ٹھیک ہے پھر کی کریے میاں گرمی دا سیزن آگیا ہے کسے گلفیاں ایفیکٹر نہ رابطہ کرنے چنجوٹ اچھا اسی گلفیاں ایفیکٹر نہ رابطہ کیتا صحیح صحیح اوٹھے گڑی چلائی سیزن ایک دکانہ تا گلفیاں سپلائی کریے جی دوستو تو چنجوٹ شہر سے بات چل رہی تھی کوئی مسئلہ نہیں ستا جی آپ پنجابی میں توسٹ پنجابی میں بات کریں سارے ویور پنجابی آپ سمجھ سکتے ہیں گلفیاں فیکٹری نہ گالباد کیتی پورا سیزن جنا گلفیاں دا لیا دکانہ تا گلفیاں سپلائی کریے کیتیاں پھر جنابو چنجوٹ شہر تو گڑی اٹھا لئی ناک میرے آکیا بینجے بسادہ لوکل روڈ بنیا ہے تے اتھے نا اندھے ہولڈر لوا کے نا سرگوت دے تو ٹھیک ہوگیا تے روڈ تا پا لے گڑی میں آکنی روڈ تا میں چلانے نہیں سواریاں ساریاں واقفیہ تاڑیاں نے ٹھیک ہوگیاں روڈ 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 تو بستی کار چھڑ دیاں پھر میں وہ گڑی چھڑ دیتی پھر ایک منہ میں ارسٹ کیتی ایک منہ بعد تو میرے کو ایوی نسانسا میں ایک یار دوسنو پھون کیتا جار میرا ایوی نسانسا تے منکر کوٹ دے درائیوری رکھا اوز میں لاؤر دیاں پھر کیتی ہو سا کہ لاؤر آجا تے تنکا بھی اچھی لبے دی کھانا بھی لبے دا ریش بھی لبے دی تے آجا تے جیرے ڈیوٹی دا کوئی ٹائم نہیں نا آٹھ گھنٹے نا بارہ گھنٹے تے کوئی ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم صاحب وادمارانونا نا جانا ہے ٹھیک ہوگا میں جنب اوٹھ لاؤر چلا گیا اوٹھ میں کیتی چھے مینے کوٹھی دے درائیوری لیکن اوٹھ درائیوری بہت سخت آئی کدھی ان بچیاں بجال جانا کدھی بیگم صاحب بجال جانا کدھی صاحب بجال جانا تے میں تو اس نوکری تانگ آگیا میں اوٹھ چھوڑ دیتی پھر میرا ایک دوست ہے فیصل آباد اوٹھ میں اوٹھنا رابطہ کیتا ہوں تے اوسا کے بینجے سیدھاڑا جڑاڑا ترگے سیدھا راوی دے کنارے تے اوٹھے کام میں تے آج اٹریکٹر دی ڈرائیوری تے اوٹھے کام میں تے آج اٹریکٹر دی ڈرائیوری تے میں کافی دیر دی چھڑی ہوئی ہے تے میں جا جو چھوڑی کو اوسا کہا جا کوئی مہت اندست ہے کوئی اپنا رین لگائیں تے اپنا کام شم چل دا را سیدھا پھر میں ادھر چلا گیا اوٹھے میں پانچ سال کی تینے ہوتھے زبردست بہت مزا ہے اس علاقے بہت واقفیت بنی ہے سید والا کا جو آپ بتا رہے ہیں سید والا وہ کون تھا جن گاڑیوں کا مالک تھا اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا شیر کھان آجی گھوار کھان آجی گھوار کھان سرگو دی دا رہنا شیر کھان آفزہ باد دا رہنا دووے پارٹرن آئے میرا دوست میں انہاں ڈریوری کر دے میرا دوست مشین چلاندہ میں ٹریکٹر بلیڈ والا چلتا زبردست زبردست آجی جو اس تو ہو گئے پھر اس تو آگے جنا منڈی باوال دین چلے گئے صحیح ہو گئے سالے کوتھے گزارا اس تو پھر اسی ٹور گیا ہے کنگن پور کسور روڑتے اس تو چھے مینے گزارے پھر واپس آگئے یہ دوستوں میری داستان ہیں لیکن اس دیڑے تو لے کے آج تک میں ٹریکٹری چلا رہا ہوں میری نظر تھوڑی دور دی کمزور ہے جس وجہ تو میں نظر والا چشمہ لگایا ہوا ہے یہ جو چشمہ ہے یہ دیکھنے میں فیشن ہی ہے لیکن یہ فیشن نہیں ہے یہ نظر والا دید والا ہے یہ بلیک ہے اس کے یہ جو آپ میرر دیکھ رہے ہیں لیکن یہ آتا فیشن میں ہے لیکن ہے دید والا لیکن دوستوں مزے کی بات ایک اور بھی تیا ہے کہ جڑا ہے نا ہاں جی استاج دوستو مزے کی ایک اور بات ہوئی ہے ڈرائیور میک ماں بدنام ضرور ہے سارے اکو بھی جائر بھی نہیں تے سارے غلط بھی نہیں سارے صحیح بھی نہیں بدنام ایس تونے جو ڈرائیور دی آکھ ہے نا وہ بہوں تیز ہے وہ میں کسی دی بری کے تا وہ میں تیز ہے ٹھیک ہو گیا جو تم سٹیرنگ تا بیٹھا ہوندہ ہے اندہ خیالی دور دور ضرور ہوتا ہے لیکن اپنے کام نا کام رکھو دنیا جو مرضی آکھے بہوں غلط ہے بہوں شریف ہے اپنے کام نا کام رکھو مزا اس چیز کا ہوتا ہے جنہوں اپنے کام نا کام رکھو اگلا بندہ گال نہیں کردہ ٹھیک ہے ایک اور بات ہے پہنتی سال کا میرا تجربہ ہے پہنتی سال میں ایک دفعہ بھی میری گڑی کا چلان نہیں ہوا لیکن پولیس آئے رکھتے ہیں میرا ایوینسنس ہے ابھی بھی میرے پاس ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ میرا چلان نہیں ہوا یہ بات بڑی میار کی بات ہے کہ پہنتیس سالہ تجربہ انیس سن پچاسی سے لے کر دوزار بیس تک پہنتیس سال میں چلان نہیں ہوا میں خود ڈرائیور ہوں میرا ہزاروں بار چلانے ہوا ہزاروں بار نہیں ہوا لیکن سیکڑوں بار ضرور ہوا ہے تو اس وقت جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہمارے حیدر بھائی ہیں زیلہ جنگ سے ایکسی ویٹر اپریٹر ہیں بھائی حیدر خان آپ کو کوئی بات کرنی ہے کوئی ہائے بائے کرنا تو ہمارے کیمرے میں ہاتھ ہلا دیں اور اس کے ساتھ بھی ادھر ہیں امین جان صاحب امین جان صاحب یہ رولر اپریٹر ہیں ابھی فی الحال ادھر متوجہ ہوئے ہیں اور یہ محمد حسنین آف زیلہ جانگ یہ بھی ٹریکٹر کے ڈرائیور ہیں محمد حسنین آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا ہاتھ ہلا دیں اور یہ جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں محمد خالد یہ سیکیورٹی افیس آ رہے ہیں یہاں کے جدر ہمیں بیٹھوں سیکیورٹی سپرویزر سمجھ لیں پی ایم صاحب ہیں تو آپ خالد بھائی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں چلو کم از کم اس طرح ہاتھ ہی ہلا دیں ٹھیک ہوگی جناب بڑی میربانی خالد صاحب تو رائے محمد صفدر صاحب کے انٹرویو میں سے ان ڈرائیوروں سے اپنا ملقات اس لیے کروئی ہے کہ ادھر ٹوٹل ڈرائیور بیٹھے ہیں اور کافی ہیوی مشینری کے بیٹھے ہیں ایکسیویٹر کیپلیٹر ہیں رولر کیپلیٹر ہیں گریڈر کیپلیٹر ہیں ٹریکٹر یہ ساری ہیوی مشینری میں آتا ہے تقریباً ٹریکٹر کے علاوہ تو اب استاجی آپ مزید کوئی تھوڑا اپنا رنمائی کریں کوئی ایسی بات بتائیں جس سے نصیحت ملے بس نصیحتی یہ باپنے کام نہ کام رکھو لوگ تو کہتے رہتے ہیں یہ آدمی ٹھیک ہے یہ غلط ہے لیکن کسی کی بات نہ سنو ڈرائیور ڈرائیور جو نیو ڈرائیور جو نیو ڈرائیور بنتا ہے پوری استادی نہیں لیتے آج کا الیک طریقہ ہے کسی بھی مشینری ہے مشین ہے ٹریکٹر ہے گریڈر ہے ایک ٹرال ہے اینیون جو ہیلپر ہوتے ہیں ہیلپروں کی یادت ہوتی جب وہ تنگ ہوتے ہیں تو وہ پورا استاد سے اجازت لیے بغیر جب وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو اس کے باوجود پھر وہ جب پیپریٹری پہ جاتے ہیں تو ان پہ استاد راضی نہیں ہوتا وہ کمجاب نہیں ہوتے مجھے آفر آتی ہے ابھی کورٹی کی ڈرائیوری کی لیکن اس ڈرائیوری مزہ نہیں یہ اب یہ سیکٹر بانڈ رہا ہے منتھلی پر گھڑیاں لگی ہوئی ہیں مرزی کا کام چل رہا ہے سکون سے اپنا کام کر رہے ہیں کبھی رک گیا کبھی چل پیا جماں چھٹی ناتا دوتا فریش ہویا وہ یہی بات ہے تو وہ جو ہیلپر بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کے استادوں کا عزم کیلئے کوئی نصیحت ہے بس ہیلپر وہ ہیں جنہاں جا سکھنے اندھی گھڑی تھے وہ کبھی بھی نہیں جاتے استاد جی میں مرزی ڈانٹتا رہے جنہاں نہیں جا سکھنے اندھی ہو چلے جاتے ہیں جو نیو چھوٹے ڈریور تیار ہو رہے ہیں ان کے لئے یہ پیغام ہے کام کرنا ہے تو دل لگا کر کرو استاد کی خدمت کرو استاد برا ہے یا اچھا ہے لیکن ان استاد سمجھو سب سے پہلی بھائی یہ ہے کہ اگر شوق ہے تو آپ ہلپری پہ آئیں یہ ویڈیو خاص تو ڈریوروں کے لئے اور جو نیو تیار ہو رہے ہیں ان کے لئے شوق ہے تو آپ آئیں اگر شوق نہیں ہے تو آپ اس کام میں نہیں ہیں کیونکہ یہ جو ڈرائیوری ہنر ہے یہ ایسا ہنر ہے جو آل پبلک میں آویلبل ہے یہ ایسا ہنر نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہے یہ آل پبلک دو سو چھونجہ ویلڈ میں یہ آویلبل ہے یہ ایسا ہنر ہے ڈرائیو تو ہماری ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی اتنی لمبی بھی نہیں ہوئی امید ہے آپ کو لازمی پسند دے گا آپ دیکھنے والے بہت کیوٹ ڈرائیور ہو اگر مناسب لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ والی گھنٹی کو آل پر دبا لیں تاکہ میری ہر اچھی یا نارمل ویڈیو آپ کو پہنچتے رہے ہو کسی نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ resultado شکریب 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 موسیقی